ایک کال بھی ہے ہمارے پاس بڑی زبردست ٹوپک چل رہا ہے یہ ایک کال کے بعد آپ ہیں جی ڈنمارک سے ڈنمارک سے ہیں جی اسلام علیکم میرا ایک ویسٹن ہے میری جو امی ہے ان کے کانوں میں ایسے آوازیں آتی ہیں مطلب جیسے درد نہیں ہوتا ہے اس کو ان سے آواز آتی ہے جیسے ریڈیو چلتا ہے ایسے تو ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کچھن پوچھنا چاہتی ہیں کتنی دیر سے ہے ان کو یہ پروبلم ایک سال سے زیادہ ہو رہی ہے کیا عمر کیا ان کی ایسے 55 ایک سال سے اوپر ہے کسی طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ان کو کوئی چوت لگی ہو کوئی چوت وغیرہ تو نہیں آئی ان کو نہیں ان کو چوت نہیں آئی نہیں کوئی چوت وغیرہ نہیں پر ان کو شگر ہے شگر کا پروبلم ہے جی ہاں اس سے بھی ہو سکتی ہے تو ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ ٹیلی فون بند کر کے آپ سن سکتی ہیں ٹیلی فیشن کے ایک سینکی ریڈیو کے انہوں نے کہا میں نے کہا پتہ نہیں کون سا پروگرم سنتی ہیں ہاں جی اس سے ہم کہتے ہیں ٹینیٹس کا خراب والی آواز ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی ٹینیٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ تو جن کو شگر کی بہت ایشو رہتا ہے اور شگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے ان کی اور بھی ایشوز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ڈیابیٹک نیورپتھی ہاتھوں میں پیروں میں ٹنگلنگ ہو جانا تو وہی ویسا ہی سنسیشن ان کی کان میں بھی چلتا ہے اگر شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو اسے کنٹرول کرنے کا سپریٹلی ایشو ہے جو کی ہم نے پہلے بتایا ہے شگر کے لیے وہ سب کر سکتی ہیں اور جو اپنی میڈیسن لے رہی ہیں شگر کی وہ تو کھاتی جائیں لیکن اس کے علاوہ کانوں میں یہ جو ٹینیٹس کا ایشو ہے اس میں کانوں میں آئل ڈال سکتی ہیں گھر بیٹھے صرف یہ میلی یہی کر سکتی ہیں کون سا آئل ہونا چاہیے آمنڈ آئل دال سکتی ہیں کرم نہ کریں سمپلی ویسے ہی ڈالیں ایک ایک ڈروپ ایک ہوتا ہے آرمنڈ آئل ایک ہوتا ہے کڑوے بادام کا تیل دونوں میں سے بہتر کون رہے گا سویٹ آمنڈ آئل ایکچلی سویٹ آمنڈ آئل جو ہے اسی کا ہی زیادہ آئل یہاں ملتا ہے کڑوے بادام کا تو شاید انیا پاکستان میں ملتا ہوگا یہاں تو آئی ہیونٹ سین مچ تو جسے ہم کہتے ہیں سویٹ آمنڈ آئل وہی ملتا ہے یہاں پہ زیادہ تو اس کا آئل یہ ہلکا نارمل روم ٹیمپرچر پر ڈال سکتی ہیں بہت ونٹر ہوت تو تھوڑا گرم کر سکتی ہیں لیکن یہ ٹینٹس کا ایشو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے جس کے لیے یہ ہربلس کے پاس جائیں گی تو زیادہ ایفیکٹ ہوگا اچھا جی وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں اور اگر ڈاکٹر نے کوئی میڈیسن دی ہے تو وہ تو آپ جاری رکھیں گی ہربلسٹ کو ایز ایڈیشنل میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ڈاکٹر وہ بھی میڈیسن آپ کے بند کر دیں گے بہتر یہ ہے کہ پرسنلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہم آن دی ائر آپ کو بتا سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جسے آپ کو پرسنلی وزیٹ کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہے جی ہاں وہ کچھ سنسٹیب ہوتے ہیں ہاں جی یا پھر آن دی ائر آپ ان کے علامات صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے جی ہاں کیونکہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے سو بہت جنرلائزڈ ایڈوائز سب کے لیے ٹھیک نہیں رہتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس لیے اگر ہربلسٹ کے پاس جائیں گی وہ زیادہ بہتر ٹو دی پوائنٹ میڈیسن دے سکتے ہیں بجائے کی سارا کچھ انکلوڈ کرنے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ایک اور ہمیں کال موصول ہوئی ہے آف تی ائر وہ آن دی ائر نہیں آنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی ڈی 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 کا پرابلم ہے سینے میں جلن کا پرابلم ہے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ہے اور میرے ہزبینڈ کو بھی ہے ایج انہوں نے نہیں بتائی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطالب تھوڑا سا بتائی سینے میں جلن ہوتی ہے تیزابیت رہتی ہے ایسی ڈی 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 سے کہتے ہیں تو یہ کیسے کم کی جا سکتی ہے اس کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ کھانے کا جو پرہیز ہے اس کا مطالب جب آپ دونوں کو ہے وائف اینڈ ہسپینڈ کو تو اس کا مطالب آپ کے فوڈ تو اس میں یہ ہے کہ کھانے کا جیسے میں نے کہا آئلی چیزیں کم کسی بھی طرح کی آئلی چیزیں کم اگر کچھ فرائیڈ فوڈ کچھ کھانا ہی چاہیں تو دن کے پہلے حصے میں کھائیں دن کے باقی کے حصے میں نہ کھائیں دو بجے کے بعد نہ کھائیں تو اس سے پہلے کچھ کھا سکتی ہیں اور صرف فرائیڈ نہیں ہے اس میں بہت زیادہ جو میٹ ڈائیٹ ہوتی ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے جو ریڈ میٹ کی ڈائیٹ ریڈ میٹ ریچ ڈائیٹ جو لوگ کھاتے ہیں اس سے بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے تو میٹ ڈائیٹ تھوڑا کم کریں بیجیٹیبلز یا فروٹ سیلڈ اس چیز کو تھوڑا بڑھائیں مسالے کم رکھیں مسالے تو جنرلی کم رکھیں جو ایسیڈک چیزیں ہیں جیسے بہت کھٹی چیزیں ہیں لیمن ونگر ایسی چیزیں وہ بھی کم رکھیں ٹومیٹو کا استعمال جو ایک کھانے میں زیادہ ٹومیٹو ڈال دیں وہ تھوڑا اس کو بھی کم کریں تو اس کے علاوہ یہ جو میں نے کیممائل بتایا اور چیزوں میں کیممائل اس میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے دہی استعمال کر سکتے ہیں یہ لوگ جن کو جن کو ہوتا ہے یہ پرابل دہی اگین آئی ٹھنک یوگرٹ کچھ کو سوٹ کرتا ہے کچھ کو نہیں سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کی ہاو مچ اٹھ سوٹس یو اٹھ اٹھ پیشنٹ کی کتنا ان کو سوٹ کرتا ہے لیکن کیممائل جو ہے اگین اس کی ہربل ٹی بنا کے اس کو یہ ٹھنڈا کر کے اس کو پیئیں دن میں ٹین چار کپ ہربل ٹی کے پی سکتے ہیں دونوں کچھ بھی ایج ہو یہ کسی بھی ایج میں پی جا سکتی ہے تو باقی جب یہ سویں رات کو تو اس میں بھی تھوڑا اپنا جو ہیڈ سائیڈ ہے وہ اونچی رکھ کے سویں ہیڈ سائیڈ اونچی رکھنے سے کیا ہوگا اس سے جو ایسیڈ ہے وہ نیچے رہے گا اٹھ 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 اس سے جو ایسیڈ ہے وہ زیادہ ٹریول کرتا ہے بیک اپ بلڈ سرکولیشن جو ہے اس سائیڈ پہ چلی جاتی ہے اس سیڈ بھی اوپر کی زیادہ پچھا اٹھ اس جس گریوٹی ایشو تو اس کے لیے اگر تھوڑا سا سیر اوچہ رکھ کے سویں گے لیکن اس کے لیے پلو زیادہ نہیں لینے پوری یہ باڈی کا پورا حصہ اوچہ ہونا چاہیے اچھا سو وہ پورا کہہ لیجے بلینکٹ اس سائیڈ پہ کر کے پورا کا پورا حصہ تھوڑا سو اوچہ کر لیں اس سے بھی ایفیکٹ پڑے گا ان کو کہ رات کو سونے میں کئی بار جو ایسیڈی کا ایشو ہے رات کو نین میں پرابلم کرتا ہے لیکن لوگوں کو اگدم سے جلن ہونے لگ جاتی ہیں they can't sleep بالکل ایسا ہوتا ہے اس میں بھی یہ کریں اور رات کو جو ڈینر ہیں وہ جلدی کھائیں اور جو ڈینر ہے اسے بہت لائٹ رکھیں جی تو جیسے ہم نے کہا کم مسالے کم آئل سارا کچھ اور زیادہ ویجٹیبلز میں تو کہوں گی پوری ویجٹیبل ڈائیٹ جو ہے یا ویجیٹیرین ڈائیٹ کچھ دیر کے لیے ٹرائی کر کے دیکھیں جیسے تین چار ہفتے کے لیے کہ اس سے کتنا ان کو ایفیکٹ پڑتا ہے جی زبردست ہے جی بلکل ٹھیک بہت اچھا اور بہت اچھے طریقے سے آپ تک بات پہنچی ہے جی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیویدک کنسلٹنٹ ہیں اور ہربلسٹ ہیں عشیش پاول اور اس سے پہلے جو انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو گزشتہ اپنے پروگرام دیکھے ہوں تو انہوں نے بتایا تھا کہ آئیویدک کنسلٹنٹ میں اور ہربل میڈیسن میں یا آئیویدک میڈیسن میں کیا فرق ہے دونوں میں دونوں ریمیڈیز میں کیا فرق ہے آپ نے بتایا تھا جی جی بالکل ٹھیک ہے اس پہ عمل کیجئے گا اور یقینا آپ کو اس سے آفاقہ ہوگا مزید کالز ابھی آپ کر سکتے ہیں وقت ہمارے پاس ابھی باقی ہے نیند نہ آنے کا ایشو اس کے مطلقہ بتا رہی تھیں ہیلتی سلیپ کے لیے اور آپ کہہ رہی تھے کہ چند گھنٹے اگر آپ سو لیں تین سے چار گھنٹے اگر آپ ڈیپ سلیپ لے لیں تو اس سے آپ کافی حد تک اس سے فرق ہوگا بہت زیادہ جو ریسرچ جو سلیپ پہ جو ریسرچ ہوئی ہے یا نیند پہ جو ریسرچ ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ گیارہ سے بارہ مجھے کی جو نیند ہے that is the deepest sleep we have اچھا رات کو گیارہ سے بارہ مجھے رات کو گیارہ سے بارہ کی جو نیند ہے وہ سب سے زیادہ مطلب ہم بہت زیادہ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اگر ہم وہ سلیپ مس کر گئے تو پھر ہم نے سب سے ڈیپ سلیپ تو ویسے ہی مس کر دی ہے تو باقی جو نیند آئے گی جن کو already issue ہے نیند کا ان کو اتنی گہری نیند آئے گی ہی نہیں کیونکہ ہم اتنا ڈیپ سلیپ میں نہیں جا سکتے باقی ٹائم میں کچھ لوگوں کو نیند آتی ہے جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بڑی ڈیپ سلیپ ہوتا ہے جی ہاں وہ اس لئے اگر آپ یہ پیریڈ مس کر جائیں گے تو پھر اس ٹائم پہ آئے گی but that's not healthy وہ healthy نہیں ہے healthy یہ ہے کہ آپ ساڑے داز پہنے گیاراں لیٹے ہیں گیاراں کے بجے کہہ لی جنیند آئے گیاراں سے بارہاں بارہاں ساڑے بارہاں کی جو نیند ہے that's the deepest